بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں روحیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل ذلکرنین کا نام سکندر ہے یہ حضرت خیزر علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی ہیں حضرت خیزر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں یہ حضرت سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑیا کے ایک لوتے فرزند ہیں حضرت ذلکرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وسیعتیں فرمائی تھی صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ ایک بندہ صالح ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ذلکرنین دو سنگو والوں کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سنگوں یعنی دونوں کے ناروں کا چکر لگایا تھا بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو کرن ختم ہو گئے سو برس کا ایک کرن ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے دو گیسو تھے اس لیے ذلکرنین کہلاتے تھے یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر دو سنگ بنے ہوئے تھے اور بعض لوگوں نے یہ وجہ بتائی کہ ان کے ماں باپ شریف زادے تھے اس لیے لوگ ان کو ذلکرنین کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روح زمین کے بادشاہی عطا فرمائی تھی دنیا میں کل چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی ان میں دو مومنین تھے اور دو کافر تھے مومنین حضرت سلمان علیہ السلام اور ذلکرنین ہیں جبکہ کافر بخت نصر اور دوسرا نمرود اور تمام روح زمین کے پانچمیں بادشاہ اس امت میں آنے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے قرآن مجید میں حضرت ذلکرنین کے تین سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کاف میں ہیں ہم قرآن مجید ہی سے ان تینوں سفروں کا حال اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہے ہیں جن کی روداد بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے حضرت ذلکرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آبِ حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی اس لیے حضرت ذلکرنین نے مغرب کا سفر کیا آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے وہ تو آبِ حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی پی لیا مگر حضرت ذلکرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ محروم رہ گئے اس سفر میں آپ مغرب کی جانا پر وانا ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان تھا وہ سب منزلیں تے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غزہ کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا یہ قوم ناسک کہلاتی تھی حضرت زلکر نین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں تو حضرت زلکر نین نے اندھ لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرہ ڈال کر اندھ لوگوں کو بے بس کر دیا چنانچہ کچھ تو بائیمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے زلکر نین کا دوسرا سفر پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا یہاں تک کہ جب سورج طلو ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی امارت اور مکان نہیں تھے اندھ لوگوں کا حال یہ تھا کہ سورج طلو ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے یہ لوگ قوم منسق کہلاتے تھے حضرت زلکر نین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور جو اپنے کفر پر آڑے رہے ان کو آپ نے تیتے کر دیا حضرت زلکر نین کا تیسرا سفر پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا یہاں تک کہ سدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی عجیب و غریب زبان کی تھی ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے وہ مشکل بات چیت کی جا سکتی تھی ان لوگوں نے حضرت زلکر نین سے یاجوج ماجوج کے مزالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے یاجوج ماجوج صاف بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی کرو ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے یاجوج ماجوج بلا کے جنگجو خونخار اور بلکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں جو بلکل جنوروں کی طرح رہتے ہیں کسی زمانے میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خوشک کیزوں کو لات کر لے جاتے آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سامپ بچھو گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے حضرت زلکر نین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی رضا رسانیوں سے بچائیے اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی تو حضرت زلکر نین نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے مجھے سب کچھ دیا ہے بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد خودوائی جب پانی نکل آیا تو اس پر پگلائے تامبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختی نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی اس طرح یہ پہاڑ کی بلندی تک انچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی پھر پگلا ہوا تامبہ دیوار میں پلا دیا گیا جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستقم دیوار بن گئی حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور پھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑیں گے دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کی حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ و تعالی کل اس دیوار کو توڑیں گے ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا سمر یہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ اور فساد اور قتل و غارت شروع کر دیں گے چشموں اور تالاووں کا پانی پی ڈالیں گے جنور اور درختوں کو کھا لیں گے زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے مگر مکہ مکرمہ مدینہ تویبہ اور بیت المقدس میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے قرآن مجید میں ہے یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج تو وہ ہر بلندی سے ڈھلتے ہوں گے مہترم مزید دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیر ضرور کر دیجئے گا اور آنی والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسون وفاقی تو اگلی بھار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نکہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے سانسون وفاقیت سانسون وفاقیت سانسون وفاقیت 25% سانسون enổ موسیقی